پاکستان کا محولیاتی برادری سے محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے خصوصی فرنڈ مختص کرنے کا مطالبہ ترقیب حضر ملکوں کو دو ہزار تیس تشری ہزار آرٹسو ارب ڈالر درکار ہیں ہمیں محولیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز کا سامنا ہے ترقیب آفتہ ملکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے آگے آنا ہوگا محولیاتی تبدیلی سے پاکستان شدید متاثر ہے پاکستان کو ماضی خریب میں دو تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اب تر سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے نہیں نکل سکا مزیر آزم شہباز شریف کا کلائمیٹ فیننس گول میز کانفرنس سے خطاب محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے عالمی برادری ایک پیش پر باکو میں کانفرنس آف پاچیس کے انتیس میں کلائمیٹ ایکشن کا سبرا اجلاس پوری کاربن کا پھلاو کم کیا جائے محولیاتی نائنصافی کا ناقابل ترافی نقصان ہو رہا ہے دوہزار چوبیس میں گرم ترین دن اور گرم ترین مہینے ریکارڈ کیے گئے محول کو صاف رکھنے کیلئے بڑی طاقتوں کی بڑی ذمہ داری ہے نائنصافی یہ ہے کہ امیر ممالک مسائل پیدا کریں اور غریب ملک ادائی کریں سیکیٹری جنرل اقواب نو تہہدہ انتونی گوتریس کا خطاب موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے مل کر نمٹ نہ ہو گا موسمیاتی تبدیلی صدر جہرارت میں اضافہ ہوا ہے تاجک صدر زائد کاربن کے اخراج والے ملک محولیاتی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں یہی ملک اب آگے بڑھیں غریب صدر کا مطالبہ پاکستان کی مذبانی میں باقو میں کلائمیٹ فنانس گول میں اس کانفرنس کا انکار سموک کا جن بے کابو فضا بدستور انتہائی آلودہ پنجاب اور خیبر پختونخوابے فضا مزرے صحت قرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر موجود ایکوارٹی انڈیکس چارسوں نے ناملے ریکارڈ ملتان کا ایک کیوائی چار سو آر تک جا پہنچا سموک اور دھون کے باعث موٹر ویس کو مختلف مقامات پر ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا فلائٹ آپریشن بھی متاثر پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نیجی سکولز بند رکھنے کا اعلان سکولز سترہ نومبر تک بند رہیں گے چودہ نومبر سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داہل ہوگا ہلکے بعد دل آئے تو مسنوی بارش کرائے جائے گی چیف میٹرالوجسٹ افسوسناک ایک پارٹی نے بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا اور تاکب کرنا ٹیمارٹر انڈے پھینکنا افسوسناک ہے آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو اچھے طریقے سے کریں نوجوان لڑکوں کو لگایا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگو اور گندے نارے لگاؤ پیٹھے حکومت کوئی ایک ترقی کا منصوبہ لے کر آئی ہے تو بتائیں پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے کہ ڈیر ارب درخت اور پچاس ہزار نوکنیاں کہاں ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اچھے رہنے شاہی ہیں انہیں اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے اچھی بات ہوتی کہ بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلتی امید ہے جلد ایسا وقت آئے گا بھارت کے ساتھ ماضی کے تعلقات کو صدھارنے کی ضرورت ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کی دورہ یورپ سے لندن واپسی پر میڈیا سے گفتگو پشاور میں کانون آفس کرنے والے داروں کی بڑی کاروائی پشاور پولیس لائنس مسجد میں خودکش دھماکے کا مرکزی سہورتکار گرفتار درشتگرد محمد ولی پولیس کانسٹریبل اور تعلق کا لدم جماعت الہرار سے ہے محمد ولی نے خودکش حملہ آور کو پولیس لائنس میں ریکی کرائی سہورتکاری کے لئے دو لاکھ روپے ملے بدبخش شخص نے اپنے بھائیوں کا سودا فیکس دو ہزار روپے میں کیا سارے پیسے حوالہ ہونڈی کے ذریعے آئے ملزم کی جنہ پنجاب تک پھیلی ہوئی ہیں درشتگرد محمد ولی کو جمیل چوک سے گرفتار کیا گیا دو خودکش جیکٹ بھی برآمد ہوئی درشتگرد اگوانستان سے خودکش جیکٹ حمدہ آوروں اور دھماکہ خیزمواد کی ترسیل میں بھی ملوث ہے محمد ولی ایک ہفتے کی چھوٹی لے کر اگوانستان گیا کنہر میں درشتگرد کمانڈرس لاہدین اور مکرم خراستانی سے ملاقات کی اگوانستان سے واپسی پر اگوان فورسز نے گرفتار کیا ہینڈر جنیت کی مداخلت پر محمد ولی کو اگوان فورسز نے چھوڑ دیا درشتگرد خودکش حملے کی اطلاع ٹیلی گرام پر ہینڈر جنیت کو دی آئی جی خیبر پاک خونخواہ اختر خیاد خان کی نیوز کانفرنس سہولتکار محمد ولی انصداد درشتگردی عدالت میں پیش عدالت میں ملزم کو چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا پیس جنوری دو ہزار تیس کو پولس لائن تھماکے میں ایک سو ایک لوگ شہید جبکہ دو سو تیس زخمی ہوئے تھے دو ہزار اکیس میں جماعت الہرار کے جنیت سے فیس بک پر رابطہ ہوا جس نے میری ذہن سازی کی جس کے بعد جماعت الہرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا براستہ چمر مورڈر افغانستان میں جلال آباد گیا ملہ یوسف کے ہاتھ پر بیعت کی جماعت الہرار میں شامل ہونے پر مجھے بیس ہزار روپے ملے گرفتار درشگر بحمد ولی کا اطرافی بیان کہا جنوری دو ہزار تیس میں پولس لائن کا نقشہ ہینڈلر جنیت کو ٹیلیگرام کے ذریعے شیئر کیا جنیت کے کہنے پر بارا گیا وہاں ایک شیخ خودکوش جیکٹ سمیت موجود تھا رحمان بابا قبرستان میں خودکوش بمبار کو پولس کی بردی دی مجھے پچاس ہزار روپے حوالہ ہونڈی کے ذریعے ملے تھے کراچی ائرپورٹ خودکوش دھماکے میں حلاق درشگر شاہ فاہد کی کراچی داخلے کی سیسے چیوی پورٹیزم سامنے آگئی درشگر شاہ فاہد کو سیاراں کی گاری میں ٹال پلازا کلوس کرتے دیکھا جا سکتا ہے حلاق درشگر کے ساتھ خاتون بھی گاری میں سوا تھی تفتیشی حکام کے مطابق درشگر نے تراشی سے بچنے کیلئے خاتون سہولتکار کو ساتھ بٹھایا تھا درشگر شاہ فاہد دو روز کراچی کے مختلف علاقوں میں گشت کرتا رہا شاہ فاہد نے چھ اکتوبر کی رات ائرپورٹ سیگنر پر چینی قافلے پر حملہ کیا حملے میں دو چینی باشندے حلاق اور ایک پاکستانی جنبھک ہوا تھا ایٹی سی کا منزمان سے تفتیش کے لیے جی آئی ٹی ٹیم تشکیل دینے کا حکم تفتیشی آفیسر نے دارت سے جی آئی ٹی بنانے کی استعداد کی تھی شادی کا گھر ماتم قدہ میں تبدیل اس طور میں باراتیوں کی گاڑی دریائے سندھ میں جاگری حادثے میں سترہ فراج جنبھر کلاچے نکالی گئیں دولہن کو زخمی حالت میں ریسکیو کر کے ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا گاڑی میں سوار دیگر سات باراتیوں کی تلاش جاری بس میں دولہن سمیت پچیس باراتی سوار تھے گاڑی کو حادثہ تیز جفتاری میں مور کارٹنے کی وجہ سے پیش آیا کوسٹر اسطور سے چکوات بارات لے کر جا رہی تھی اس اس پی اسطور وزیرالہ پنجاب مرم نواز وزیر داخلہ موسیل نکوی کا اسطور حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس سوگوران سے دلی حمدردی اور اظہار تاثیت ہاربر مارڈل قبول نہیں چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی پاکستان پرگٹ بورٹ کا آئی سی سی کو خط پاکستانی حکومت کے سخت موقف سے آگاہ کر دیا بھارت کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وزوہات بتائی جائیں دوسری ٹیمیں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے بھارت کے بغیر بھی پاکستان میں چیمپینز ٹروفی کروا سکتے ہیں بھارت کی جگہ کسی اور ٹیم کو بھی بلوایا جا سکتا ہے حکومتی موقف آئی سی سی صورتحال سے پریشان آپشن بھی محدود ایونٹ پاکستان سے منتقل کرنا آئی سی سی کے لیے بڑا چیرنز ٹورنمنٹ دوسرے وینیو پر منتقل کرنے کے لیے ٹھوس وز جوہات دینا ہوں گی ٹورنمنٹ میں بھارت کے جگہ دوسری ٹیم کو شامل کرنے کا آپشن موجود ہے دوہزار نو کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں زمبابی کی جگہ نیدر لینڈ کو شامل کیا گیا تھا برطانی حکومت نے زمبابین پلیئرز کو وزہ دینے سے انکار کر دیا تھا بھارت کے انکار پر چیمپنز ٹروفی کے انعقاد کے لیے حکمت عملی پر مشاورت وزیراعظم شہباز شریف کی وطن واپسی پر اہام اجلاس ہوگا تباہم سٹیکھولڈرز موجود ہوں گے تابق چیف جسٹس قاضی فازی ساپر مبہینہ حملہ کیس میں اہم پیشوہ آف لندن پولیس کا پاکستان ہائر کمیشن کا دورہ پاکستان ہائر کمیشن کے افسرانے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی لندن پولیس کی مکمل تحفظکی کی اندہانی ویڈیو کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھانے پر اتفاق امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر جانل ٹرم کی درمیان اہم ملاقات آج ہوگی امریکہ کے اہم ترین داخلی اور خارجہ پالیسی کی امور پر باتشید ہوگی بائیڈن ٹرم سے ملاقات میں یوکرین کو تنہا نہ چھوڑنے پر زور دیں گے صدر منتخب ہونے کے بعد ڈرنل ٹرم کو عدالتی ریلیو بھی ملنا شروع ہو گیا نیویورک ریاست کے جج نے استغاثہ کی درخواست پر ٹرم حشمنی فوشداری کیس کی کاروائی روپی ٹرم پر اداکارہ کو رقم دینے سمیت مالی لیندین کے چامتس الزامات کا سامنا ہے نو منتخب امریکی صدر ڈرنل ٹرم نے اہم عہدوں پر نامزدگیاں شروع کر دی جان ریکلپ کو امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا سربلا نامزد کر دیا گیا جان ڈرنل ٹرم کے پہلے دور حکومت میں انٹیلیجنس ڈیریکٹر کے عہدے پر فائز تھے وینل ٹرم نے ارگناس کے سابق گیورنر مائک کو اسٹرائیل کیلئے صفیح نامزد کر دیا مائک اسٹرائیل کا ہمائیٹی اور غزہ جنگ وردی کے سخت حلاف ہے جبکہ مائکل بھی مشیر برائے خوامی سلامتی نامزد کر دیا گیا ایک معامل متحدہ میں امریکی صفیح یہ لیے ایلیکس کو نامزد کیا گیا اور شاہینوں کی مہندے کے بعد ٹی ٹوئنٹی پر نظرے خوامی سکوارٹ کا بریسپن میں پڑاؤ پاکستان اور اسٹرائیل کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھیلا جائے گا ٹی ٹوئنٹی میں قومی ٹیم کا پڑھا بھاری دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک پچیس میچز کھیلے جا چکے ہیں وینڈ شرچ نے تیرا اور کینگروز نے گیارہ میں کامیابی اپنے نام کی جبکہ ایک میچ بغیر نتیجہ رہا ٹی 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 ٹ